بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ نَسَلِّ عَلَىٰ رَسُولِ الْقَرِيمُ مَمَّا بَعْدِ آج کا ہمارا موضوع ہے الوسیعہ لمن فَقَدَ الْبَرَكَ فِي وَقْتِهِ یعنی یہ وسیعت ہے جن ان لوگوں کے لئے جن کے پاس برکت ختم ہو گئی ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں کمار رہے ہیں یہ تمام کام کر رہے ہیں لیکن برکت ہی نہیں ہے تو وسیعت ہے سلف صالحین کی جس کے پاس برکت کی کمی ہو گئی تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کا حل کیا ہے وَقَالَ اَحَدِ السَّلَفُ قُلَّمَا زَادَ حِزْبِ مِنَ الْقُرْآنِ زَادَتَ الْبَرْكَ فِي وَقْتِ فرماتے ہیں سلف صالحین کے اورما میں سے جب کبھی ہی میں نے قرآن پڑھنے کا جو ہمارا ٹائم ٹیبل تھا برنامج تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو برنامج تھا نا صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو ٹائم ٹیبل تھا قرآن پڑھنے کا روز ایک حص پڑھتے تھے وہ قرآن کی سات منزلیں ہیں تو ایک منزل پڑھتے تھے روز رات میں اٹھ کر ویسے اس سات دین میں قرآن مکمل قرآن ہوتا تھا نا تو احدث صالح علماء صالحین میں سے باس کہتے ہیں کہ جب کبھی میں نے اپنے ٹائم ٹیبل کو جوہے نہ بڑھا دیا یعنی قرآن کو اپنے ٹائم ٹیبل میں سے قرآن کو زیادہ پڑھنا ہے جب شروع کر آئی برکت کا زیادہ ہو گئی برکت زیادہ ہو گئی مہرحال کا ہر چیز میں میرے وقت میں پیسے میں ہر وہ چیز میں برکت زیادہ ہو گئی اور انہوں نے فرمایا کہ میں جب کبھی بھی بڑھایا قرآن کو بڑھاتے 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 اب میں پہنچ گیا ہوں روز دس پارے پڑھتا ہوں قال ابراہیم بن عبدالواحد المغدسی موسیا ابراہیم بن عبدالواحد المغدسی وسیعت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ان کی کتاب ہے اس کے اندر فرماتے ہیں جو کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لئے رہلت اور سفر کرنا چاہتا ہے یعنی پرانے زمانے میں علماء جو تھے آج کے مندر سے کھلے ہونے تھے وہاں پر زمانے میں امام بخاری امام احمد بن حنبل امام ترمیدی امام مسلم یہ لوگ احادث کو جمع کرنے کے واسطے سفر کرتے تھے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے تھے پیدل اور سواریوں پہ خچروں پہ گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لئے تو انہوں نے فرماتے ہیں لما لما آرادا رحلا جو کوئی جو ہے نا تعلیم حاصل کرنے کے لئے رحلت کے لئے سفر کرنے کے لئے نکلے اکثر من قرآن تو ان کی وسیعت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت میں زیادتی کردو وَلَا تَتْرُقْهُ اور اسے چھوڑو مت فَإِنَّهُ يَتَحْسَّرْ لَكَا کیونکہ وہ تمہارے لئے آسانی کرے گا اللَّذِ تَتْلُقُهُ جو کچھ بھی تم طلب کروگے معاش طلب کروگے رسخ طلب کروگے بچوں میں بچوں کی جو ہے نا زیادتی میں طلب کروگے اور شادی کے لئے طلب کروگے غرص کے تمام دنیا اور آخرت کے جتنے بھی کمام مقام ہے آدمی کو کسی چیز کی طلب ہے تو قرآن کی زیادتی قرآن کو پڑھنا زیادہ سمجھ کے تدبر کے تدبر کر کے جتنا زیادہ جو ہے نا اس کے لوازمات ہیں پڑھنے کے اس کو اختیار کریں گا اس میں برکت ہوتی جائیں گی جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ برکت ہوں گے اور فرماتے ہیں فرعیتو ذالکا تو انہوں نے تجربہ کیا و جربتو میں نے کئی مردوہ تجربہ کیا کثیرا فکنتو اذا اخرات کثیرا جب کبھی میں اس کو زیادہ پڑھنا شروع کرا تیسر لی من سماع الحدیث کیونکہ جب حدیث سننے کے لیے حدیث کو لینے کے لیے نکلتے تھے وہ محدیثین کے پاس تو ان کا کام زیادہ بڑھ گیا زیادہ حدیث یاد کرنا شروع کہہ رہے زیادہ حدیثی ملنا شروع اس کو لکھنا شروع کرے کتابت ہو و اذا لم اخر لم یتیسر لی اور جب پڑھنے کے لیے پڑھنے میں سستی کوتا ہی کر کہ میں جب کم کرا وہ میری برکت بھی کم ہو گئی طبخات الحنابلہ کے اندر ہے دوسرا موضوع ہے ہمارا شہر رمضان اس کی برکتیں اور شہر رمضان کے تعلق سے تمام وہ چیز ہم انشاءاللہ بانے کریں گا چھوٹا سا مختصر شہر رمضان وہو نزول القرآن رمضان کا مہینہ جو ہے جس میں قرآن نازل ہوا وہو شہر الطوبہ اور یہ شہر جو ہے یہ مہینہ ہے طوبہ کرنے کا والمغفرہ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنے کا اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کا والتکفیر الظنوب اپنے گناہوں کو جو ہے نا دھلوانے کا اپنے گناہوں کو جو ہے نا معاف کرانے کا والسیئات وفیہی لعطق من النار اور اسی رمضان کے مہینے میں توزخ سے جو ہے نا نجات پاتے ہیں لوگ وفیہی تفتح بواب الجنہ اور اسی مہینے میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں وتغلق ابواب النیران اور جہنم کے دروازے بن ہوتے ہیں وتفسد الشیعاتین وتصفد الشیعاتین شیعاتین کو جو ہے نا جکڑ کر زنجیروں سے باندیا جاتا ہے وفیہی لیلت خیر من الف الشہر اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہنوں سے بہتر ہے وہو شہر الجودی والاحسان اور یہ شہر یہ مہینہ جود یعنی ایکوالیٹی اور اچھا اور جو ہے نا والاحسان احسان کرنے والا ہے لوگوں کے وسط ہوتی ہے لوگوں کے جو ہے نا کمائی میں ہر چیز میں برکت ہوتی ہے وہو شہر الدعا المستجاب اور اس مہینے میں دعائیں خبول ہوتی ہیں والامام بخاری امام بخاری فرماتے ہیں اندہ کل الختمہ دعوت المستجابہ ہر وہ مرتبہ جب کبھی بھی بندہ قرآن ختم کرتا ہے ایک مسلمان قرآن ختم کرتا ہے ختم کرنے کے فوراں بعد جا دعا مانگتا ہے دعا مستجابہ دعا خبول ہوتی ہے وہ صفت الصفوہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس مہینے میں زیادہ زیادہ عمل خیل کرنے کی اور اللہ کو رعزی کرنے کی اور ہم کو لیلت الخدر احتصاباً و ایمانان کے ساتھ گزارنے کی اور جنت پانے کی توفیق اطاف فرما و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين